مسلمان اگر کسی رام کے یا کرچن کے یا کسی کے بھی خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں پرسنٹ کے علاوہ اٹھانوے فیصد غیر مسلم بھائی آپ کی حمایت میں کھڑا ہے اور ہر ہندوستانی آپ کی حمایت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آواز بلند کر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاح 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 وعلا من نعنی کے وعدہ ویلہ رسول وحدہ ام عباد ورعود باللہ من الشیطان قطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز دوست وزرگو پیارے بھائیو پہلے تو میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں حضرت مولانا محمد صدیق صاحب ڈی رحمت اللہ علیہ 1988 میں حج پر کشیب لے گئے تھے تو ایک آدمی شیطان پر بہت سے آدمی کنکریاں مار رہے تھے ایک آدمی نے پیر سے جوتی نکال کر اور شیطان پر ماری حضرت مولانا صدیق صاحب نے میرا مدھو پکڑ کر دوں کہا کہ دیکھ بیٹا شیطان پٹ تو پٹ تو بھی غلط کام کروا رو پیچھو نہ چھوڑ رو تو دوستو عزیز مدھر کو یہ شیطانی چانے ہیں ادھر سے ہمیں کوئی ایسی بےہودہ کام رہی کرنا ہے بس ہمارے علماء اکرام حضرت مفتی ظاہد صاحب حضرت مولانا علیہ صاحب مولانا حکیم الدین صاحب مولانا شیر محمد صاحب اور دوسرے اکادری نظرات نے آپ حضرات کے سامنے ساری بات رکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت نببیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں تو صرف لوگ صفحہ کے ممبران پارلیمنٹ سے اس مجمع کی طرف سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب پہلے لوگ صفحہ ستر میں یہ قانون پاس کریں کہ جتنی بھی مقتصات کتابیں ہیں اور جتنی بھی مقتصات شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی بدتمیزی یا بدزبانی کرے گا تو ان کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے مسلمان اگر کسی رام کے یا کرچن کے یا کسی کے بھی خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور اس کو بھی قانون کے دارے میں سزا دلانے کے ہم ہی اور اس کے جو ہے ہم آواز بلند کرنے کے لئے تیار ہیں ہم جو ہے میرے دوستوں آج تک کا ریکورڈ ہے میرے علم میں اور یہ علماء کرام بھی آتشریف فرما ہے سب یہ دیکھ لیں کہ کسی مسلمان نے آج تک کسی کی شان میں مستاقی نگی کی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جائل وہ تکھنڈی لوگ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاقی رہاں کیوں کرتے ہیں انہوں کو اس سے اسی نفرت کیا ہوا ہے آج ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ہیں اور کسی بدگمانی یا بدخیالی میں وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی اعتراض ہے تو وہ ہم سے بات کریں ہمارے علماء سے بات کریں ہم انشاءاللہ ان کے تمام شوقوں کو شبات پتور کرنا کے لئے تیار ہیں دوستو عزیز و بدروبو ہمارے لئے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے اور قرآن نے بھی یہ پیغام دیا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا عُنزِلَ بِن قَبْلِكَ وَبِالْآقِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اور جو تم سے پہلے پر کتابیں نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے سے جترے انبیاء کرام اس دنیا میں آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبوض فرمائے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانیں گے موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانیں گے دوسرے انبیاء کرام کو نبی نہیں مانیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اس لئے میرے دوستوں از بزروں کو ہمارے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کسی کے بڑوں کو برا لکو آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوب کے لئے سب آفلہ روانہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا خبردار کسی عورت پر ہاتھ دسترازی کی کسی بزروں کو پریشان کیا کسی کے محبت خانے کو عبادت خانوں کو لقصان پہتیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا اور شانتی کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم بھی اسی شانتی کے طرح کا رہے ہیں اس لئے میرے دوستو ہمیں آج اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا اس وقت ہندوستان میں رہنے کا جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے تو ہم آج بھی صحیح مانگتے ہیں اور ہم اس دن بھی صحیح مانگتے تھے کیونکہ یہ گلدستہ یہ پھولوں کی مختلف مشموعوں کے پھولوں کا جو ہے میرے دوستو گلدستہ آج یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم بھائی آج ان کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں دو پرسنٹ کے علاوہ اٹھانوے فیصد غیر مسلم بھائی آپ کی حمایت میں کھڑا ہے اور ہر ہندوستانی آپ کی حمایت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آواز بلند کر رہا ہے ہم اس بات کی بھی خوشی مناتے ہیں خوشی کا ادھار کرتے ہیں کہ ہمارے مقابرین نے تقسیم کے وقت اسی ملک میں رہنے کے جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا اور انشاءاللہ یہ ملک کو اسی طریقے سے ہم بھائی چارگی کے ساتھ اس غلدستے کو اسی طریقے سے پیار کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور سٹیٹ حکومت سے اور سینٹر حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ سب کے خلاف جو مقدسات کے خلاف جو شخصیات یا کتابوں کے خلاف جو آپ زبان کھولتا ہے ان کے خلاف جو سخت سخت کانونی کارروائی کر کے ان کو کیفر کردہ تک پہنچایا جائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين